سو ویلکم بیک گائز آج میں آپ کے لئے فرصے لے کر آگئی ہوں سپاگل کا سیزن نمبر فور این ایپیسوڈ نمبر فائف جس کا ٹائٹل ہے پیرسائیڈ لاسٹ ویسے کافی لوگ چینل کو بینہ سبسکرائب کر رہے ہی چلے جاتے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم ویڈیو کو جل سے جل لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ کو بیچ میں تھوڑی تکلیف ہوئی ہے تو اس کے لئے میں معافی پہ مانگنا چاہوں گی کیونکہ میرے ایگزامز آنے والے ہیں تو مجھے تھوڑی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو اس کے وجہ سے تکلیف ہوئی میں پھر سے آپ لوگوں کو سوری بولتی ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں اب ہمارا ایپیسوڈ نمبر فائف پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیئی اور ایجنٹ لیبرڈی کے گنڈوں کے بیچ میں فائٹ دیکھی تھی جہاں پر سبھی کو کچھ نہ کچھ رولز فالو کرنے پڑ رہے تھے اور نام آنے پر ایلکس کے لئے ایک بیبی سیڈر یعنی کی ایلکس کو گائٹ کرنے کے لئے پریسیڈنٹ ایک لیڈی کو بھیستے ہیں جن کا نام کالنل لورین ہیلی ہے اور وہیں ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے اسی ہمشکل لڑکی کو دیکھا تھا جو کیوں ہماری بلکل کارا کی طرح لگتی ہے اور وہاں کی ایرمی اسے رشین میں بات کر رہی تھی ابھی ہمیں اس لڑکی کا نام نہیں بتایا گیا ہے شاید ہو سکتا ہے میں آگے کے ایپیسوڈ میں اس کا نام پتا چل جائے تو چلے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ایپیسوڈ اس ایپیسوڈ کے سٹرنڈنگ کھانے وانے کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی روپ ٹاپ پر جہاں پر کارا نیا کو سبھی سے انٹرڈیوز کرواتی ہے پھر ایلکس برینی کو رینے چلی جاتی ہے جو کی آز کافی زیادہ ڈرنگ تھا یہاں پر سبھی لوگ آمادہی نام کے ایلین کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کی ایک ہیلر ہے اسے وقت برینی اور ایلکس بھی آ جاتے ہیں لیکن برینی ایک اے آئی ہوئی ہے تو اس کی جلدی سے جلدی نشے کے حالت ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ فوراں ہی ٹھیک ہو سکتا ہے وہ نیا کو دیکھ کر ہائے بولتا ہے جس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ سبھی لوگ چونک جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ پیزا سٹور پر ملے تھے جس کے بعد سبھی لوگ باتیں کرتے ہوئے چیئرز کرتے ہیں آگے ایجن لیبرٹی ریمن کو ایک فائر پاور والے ایلین کے پاس لاتا ہے حالانکہ یہاں پر ریمن کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اس پیرسائٹ کی وجہ سے پر جیسے ہی ریمن اس انسان کو یعنی کہ اس ایلین کو چھوٹا ہے تو اس ایلین کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اور اس کی ساری پاورز آجانک سے ریمن کے اندر آ جاتی ہیں یہ شاید سب کچھ پیرسائٹ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے ایجن لیبرٹی آپ ریمن سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم کسی بھی ایلین کی پاور کو ابزارب کر سکتے ہو اور تمہارے ایسا کرتے ہی وہ ایلین وہی پر مارا جائے گا جسے دیکھ کر ریمن یعنی کی سیطانی ریمن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ادھر ڈی ایو میں کالل ہیلی ایلیکس کو سسٹم میں خطرے کے بارے میں جل سے جل الارٹ کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کرنے کو کہتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو خطرے کا فوراں ہی پتا چل سکے وہیں اس طرف کارا اور نیا ایک گھر کے باہر کھڑی تھی جہاں پر انہیں کیسے نام کا ایلین گھر کے اندر لے آتا ہے یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ویلچئر پر آیا تھا اسے آمدئی نے ہیل کر دیا ہے یعنی کہ اب وہ بچہ چل سکتا ہے اور ایسا ہوتے ہوئے دیکھیں کہ کارا اور نیا کی طرح آپ اور میں بھی شوق ہو جاتے ہیں یعنی کہ آمدئی سچ میں ایک ہیلر ہیں اس کے بعد کارا آ کر کے ایمدئی کا انٹرویو لیتی ہے آمدئی کی گلے میں ایک اورنج کلر کا سٹون لگا تھا جسے کی ہم لوگ ایمیلیٹ کہتے ہیں اور یہی پتھر ان کی پاور کا سورس بھی ہے ادھر کیٹکو میں جیمز بین کی ویڈیو دیکھ رہے تھے جہاں پر ظاہر سے بات ہے کہ وہ ایلینز کو برا ہی بتاتا ہے تب ہی وہاں پر لینہ آ کر جیمز کو بتاتی ہے کہ جلدی جیمز کو اینیول میڈیا سمیٹ کے لیے سپیچ دینی ہے یہ سن کر جیمز کافی خوش ہو جاتے ہیں وہ ہی ڈی ایو میں ریمنڈ کو دیکھی جانے کا آلٹ ملتا ہے تو فورا نہیں ایلیکس سپا گل کو کال کر کے لوکیشن پر پہنچنے کے لیے بول دیتی ہے جھر ایک شیف شفٹر ایلین اپنا روپ بدل کر لوگاں کو کردب دکھا رہا تھا تب ہی وہاں پر ریمنڈ آ جاتا ہے یعنی کہ وہ اس شیف شفٹر کی پاور لینا چاہتا ہے پر 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 اسی وقت ہماری سپا گل بھی آ کر اسے روک لیتی ہے پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ریمنڈ اٹھا سپا گل کی ہی پاور کو ایبزورب کر کے اس کی آئی لیزر والی پاور سے اسی پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے ہماری سپا گل یہاں پر تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے سپا گل سمجھ جاتی ہے کہ یہ انسانین کی ریمنڈ بھی اب پیرا سائٹ سے انفیکٹڈ ہے وہ فورا نہیں ایلیکس کو کال کر کے ساری باتیں بتا دیتی ہے اور خود اکیلے ہی ریمنڈ سے فائٹ کرنے کی کوشش لگاتار کرتی رہتی ہے پر وہ کافی زیادہ کمزور تھی تو وہ اس کے آگے ٹک نہیں پاتی ریمنڈ سپا گل کو مارنے ہی والا تھا تب ہی یہاں پر ایلیکس پہنچ کر ریمنڈ کو شوٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ریمنڈ نیچے گر جاتا ہے اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کہ شیپ شپٹر کی پاور کو ایبزاپ کر کے اس کی جان لے لیتا ہے اور ایک چھوٹی بچی کا روب لے کر یہاں سے بھاگنے میں سفل ہو جاتا ہے جس کے بعد ایلیکس سپا گل کو ڈی ای اولا کر ایڈمیٹ کروا دیتی ہے پھر ایلیکس جا کر کے یہ ساری بات کلنل ہیلی کو بتا دیتی ہے اور اس وقت ریمنڈ کی کمزوری صرف پلوٹرونیوم کی نیوکلئر انرجی ہے کلنل ہیلی ایلیکس سے یہ بات سمجھ جاتی ہے اور فوراں یہ پنٹاگون کا میٹی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پھر ایلیکس سپا گل کے پاس آ جاتی ہے جہاں پر سپا گل اب بھی ریمنڈ سے لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی لیکن ایلیکس یہاں پر اسے شاندی سے کام لینے کے لیے بولتی ہے وہی ریمنڈ ایجل لیمٹی کے پاس پہنچتا ہے جو کی بہت زیادہ پاور ایبزاب کرنے کی وجہ سے اب پریشان ہونے لگا تھا کہ اس کی باڈی اتنی پاور کو جھیل نہیں پا رہی تھی پھر آگے گیٹ کو میکار اور نیا آمدے کی آرٹیکل کے کمنٹس پڑ رہی تھی جہاں پر کافی اچھا لکھا تھا پر کچھ کمنٹس میں لوگوں نے آمدے کو جان سے ماننے کی بات بھی کر دی تھی جسے دیکھ کر دونوں لڑکیاں اداس ہو جاتی ہیں وہی اس طرف انگل جان کی پھر سے پیس میٹنگ شروع ہو چکی تھی جہاں پر سبھی لوگ اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا رہے تھے تب ہی وہاں پر کیسین آ کر جان کو بتاتا ہے کہ آمدے بیمار ہو چکے ہیں اور ان کا ایمولیت بھی غائب ہے یہ سن کر جان فوراں ہی غیرہ کو انفارم کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کارا بھی جان کے ساتھ ہی پہنچتی ہے آمدے دھیرے دھیرے زیادہ بیمار ہوتے جا رہے تھے کی ایمولیٹ ہی ان کی پاور کا سورس تھا اب وہی ان کی گلے کے پاس نہیں ہے کیسے ان کی کہنے پر جان آمدے کی مائنڈ کو ریڈ کرتے ہیں تو یہاں پر انہیں ایک لڑکی دکھتی ہے جسے کی آخری بار آمدے نے دیکھا تھا جان فوراں ہی اس لڑکی کا روپ لے کر برینی کو اس چرے والی لڑکی کے بارے میں پتا کرنے کو بولتے ہیں برینی ٹو میلٹ فالی میگی کی طرح فوراں ہی اس لڑکی کے بارے میں سارا کچھ پتا کر لیتے ہیں بسے اس لڑکی کا نام ایلیزابیت ہاکنگز ہے اس سے ملنے کے لیے کارا اور جون اس کے گھر جاتے ہیں پر اپنے پلان کے مطابق جہاں کارا ایک طرف ایلیزابیت کو باتوں میں فسائل رکھی تھی وہیں دوسری طرف جان ایلیزابیت کے گھر میں تلاشی لے رہے تھے وہاں پر جان ایلیزابیت کی مام نیٹلی سے دھوکے سے مل جاتے ہیں اب کسی انجان شخص کو اپنے گھر میں دیکھ کر نیٹلیے بہت زور سے ایلیزابیت کو چلا کر بڑھانے لگتی ہے اور پولس کو کال کرنے کے لئے کہتی ہے ایلیزابیت کے پیچھے پیچھے یہاں پر کارا بھی آ جاتی ہے یہاں پر دونوں ماں بیٹی کو پینک ہوتوا دیکھ کر جان اور کارا انہیں شاند کر کے آمدئی کے ایملیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر ایلیزابیت گستہ ہوتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ پوری رات اپنے کام کر رہی تھی اور رہی آمدئی کی بات تو وہ میرے ڈائڈ ہیں پر پھر بھی انہوں نے کبھی آج تک مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی میرے لیٹرز کا رپلائی دیا اسی لئے ان کا ہونا یا نہ ہونا میرے لئے ایک برابر ہے نیٹلی بھی یہاں پر گستہ ہوتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ صرف مجھ سے ایک رات کے لئے ملے تھے اور پچھلے بیس سالوں سے ان کا اور میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جس کے بعد دونوں ماں بیٹی ان پر گستہ کرتے ہوئے انہیں گھر سے باہر جانے کے لئے بول دیتی ہیں اور ان کو جانا ہی پڑے گا یہ تو ہم جانتے ہی ہیں ایدھر ریمنٹ کی حالت کو لگا تر خراب ہوتا ہوا دے کر ایجنٹ لیبرٹیو سے انکریج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمارے ہیومن ہیرو ہو وہیں دی ایو میں کنل ہیلی آگر ایلیکس کو بتاتی ہے کہ ہمیں پلودونیم تو نہیں پر ہیورینیم مل گیا ہے اور وہ بھی راستے میں جل سے جل پہنچ جائے گا جس کے بعد ایلیکس اپنا آگے کا پلان بتاتے ہوئے بتاتی ہے کہ ریڈیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے ہمیں الیکٹرک فورس ویل کی ضرورت ہوگی سیمپل بھاشا میں بولیں تو ایک ڈوم جس کے بعد برینی یہاں پر اب سبھی کو سمارٹ گنز دینے کی بات کرتا ہے جس پر کرنر ہیلی بھی ہاں بول دیتی ہیں لینا جیمز کے ساتھ سمیٹ میں آئیوی تھی جہاں پر انہیں بین بھی ملتا ہے بین لینا اور جیمز اپنے پہلے والے بھی ہیور کے لئے سوری بولتا ہے پھر لینا کے جانے کے بعد یہاں پر بین جیمز کی گارڈین ہونے کے لئے کافی زیادہ تعریف کرتا ہے وہیں دوسری طرف ایلیکس تبھی کے لئے یعنی کی کارا اور جان کے لئے پیزا لے کر آتی ہے کتنا پیزا کھاتے ہیں یہ لوگ ویسے پیزا کس کس کو پسند ہے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہاں جان کے کہنے پر کارا فوراں ہی امادئی کے بارے میں انٹرویو کے چکرنے لگتی ہے ہر انٹرویو کی فوٹو میں یہاں پر نیٹلی ہاوکنگز ملتی ہے یعنی کی اب تک نیٹلی ہاوکنگز نے ان دونوں سے جھوٹ بولا تھا ساری فوٹوز میں نیٹلی کو دیکھ کر کے کارا اور جان سیدھا نیٹلی کے گھر جاتے ہیں جہاں پر نیٹلی دونوں پر گستہ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی میری بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اس نے ساری فوٹوز اور سارے لیٹرز دیکھ لیے ہیں جو کہ اس کے ڈیڈ نے اس کے ریپلائی میں بھیجے تھے اور اسے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ وہ بھی ایک ایلین ہے نیٹلی یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ایلیزا کو پتا چلے کہ وہ بھی ایک ایلین کی اولاد ہیں پھر نیٹلی یہاں پر ان دونوں کو سچائی بتا دیتی کہ اسے نے ایملیٹ شرع کر ایجن لیبرٹی کو دے دیا ہے کیونکہ ان کو بھی چلڈن آف لیبرٹی کے بارے میں پتا ہے یعنی کہ یہ عورت بھی ڈائٹ وپ چلاتی ہیں باہر آ کر کارا فوراں یہ بات کال کر کے ایلیزا کو بتا دیتی ہے ایدھر ایلیزا اپنے ڈائٹ کے گھر کے باہر کھڑی تھی جہاں پر کافی زیادہ لوگ آمدی کی فکر میں باہر بھی آئے ہوئے تھے ایدھر ریمنٹ دو ایلینز کو مار کر اور ان کی پاور کو ایبزرپ کر لیتا ہے پہلے سے اتنی حالت خراب ہے اور بھی زیادہ پاور ایبزرپ کرنی ہے لیکن یہاں پر ہم کیا دیکھ پاتے ہیں کہ ریمنٹ کے گلے میں آمدی کا ایملیٹ لگا ہوا ہے یعنی کہ اسی وجہ سے ریمنٹ پہلے سے زیادہ پاورفل ہے وہیں پر سبھی لوگ اس بارے میں حلہ مچانے لگتے ہیں کیونکہ کسی نے دیکھ لیا تھا اسی لئے یہاں پر ڈی ایو کی پوری ٹیم تیاری کے ساتھ آ کر ریمنٹ کو ڈھوننے لگتی ہے جسے کی کلن ہیلی دور بیٹھ کر کار سے لیڈ کر رہی تھی پھر سبھی لوگوں کو شان کرواتے ہوئے یہاں پر کلن ہیلی بینی سے ڈوم کو آن کروا دیتی ہیں وہیں لینہ اور جیمز ڈومنگو نام کے پرسن سے بات کر رہے تھے ایدھر ریمنٹ اڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر ڈوم کے ہونے کی وجہ سے ناکام رہتا ہے جس کے بدلے گصے میں پورے شہر میں وہ ہنگامہ کرنے لگتا ہے اور اپنی پاورز کا یوز کر کے تباہی مچا دیتا ہے تباہی والی یہ ساری باتیں فوراں ہی میئر آ کر اس سمٹ میں بھی بتا دیتے ہیں جہاں پر لینہ اور جیمز کھڑے تھے تو بن موقع دیکھتے ہیں فوراں ہی جیمز سے کہتا ہے کہ اب ہمیں گارڈین ہی بچائیں گے بھائی واہ کیا چال ہے بندے کی اس طرف ایلکس موقع دیکھتے ہی ریمنڈ کو نیو لیزر والی گن سے شوٹ کر دیتی ہے جس سے ریمنڈ آ کر سیدھا ایک کار پر گر جاتا ہے تو برینی اور کلنہ ہیلی ایلکس کو فوراں اس کے پاس سے ہٹنے کو بولتی ہیں کیونکہ ایمنٹ کی وجہ سے یہاں پر ریمنڈ کافی زیادہ اوور چارج ہو رہا تھا اور اس کی انرجی ایکسٹرا انرجی بنتی چلی جا رہی تھی کلنہ ہیلی یہاں پر بتاتی ہے کہ اس کی اتنی انرجی سے روم کے اندر کے سارے لوگوں کی جان جا سکتی ہے تو یہاں پر ایلکس کو باقی سبھی لوگوں کی کافی زدہ چنتہ ہوتی ہے اور برینی یہاں پر ان لوگوں کو کم سے کم ڈیرڑ منٹ کی محلت دیتا ہے کہ تب تک یہاں سے باہر نکلو نہیں تو یہاں پر اس کی فٹنے کی وجہ سے مطلب کہ ریمنڈ کے دکھ جانے کی وجہ سے سبھی لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی تب ہی ریمنڈ اچانک سے ایلکس پر حملہ کر کے ڈوم کو واپس توڑنے کی کوشش کرتا ہے پر ڈوم تو نہیں ٹھوٹتا اُلتا شہر ہی پورا برباد ہو جاتا ہے یہاں پر لوگوں کو بچانے کے لیے ہمارے سپر ہیرو گارڈین بھی آ جاتے ہیں پر گلتی سے ایلکس کے ثروی یہاں پر کلنہ ہیلی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سبھگل بھی اس وقت ڈوم کے اندر ہی ہے کلنہ ہیلی ایلکس کو اس بات کے لیے ڈاڑتی ہیں تو ایلکس انہیں ناچنتہ کرنے کے لیے بول دیتی ہے جس کے بعد سبھگل وہاں کے لوگوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگتی ہے اسی بیچ اس کی ڈکر ایلیزا کے پاس بھی ہو جاتی ہے وہ اسے باہر لے کے ہی جانے والی تھی کہ تب ریمنڈ آگا کے پیچھے سبھگل پر اٹیک کرتا ہے اور سوکبارگل یہاں پر اپنی پھوک کے جریعے اس آگ کے گولے کو روک لیتی ہے جو کہ ریمنڈ نے ان لوگوں پر پھیکا تھا اسی وقت یہاں پر ایلکس بھی پہنچ کر ریمنڈ کو روک دیتی ہے پھر ایلکس یہاں پر ریمنڈ کو دھیرے دھیرے کنونس کرتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ جو تم کر رہے ہو اسے لوگ اور بھی زیادہ ڈر رہے ہیں تو ریمنڈ اپنے گلے سے ایملیٹ نکال دیتا ہے جس سے اس کے سیدھا یہاں پر موت ہو جاتی ہے پر مرنے سے پہلے وہ یہاں پر ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں تو مر رہا ہوں لیکن اور بھی میرے جیسے یہاں پر باقی ہیں ہم لوگ تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شیلن آف ریبرٹی کی بات کر رہا ہے پر ابھی ان لوگوں کو نہیں پتا اب ساری باتیں ختم ہونے کے بعد میں جو ان ایملیٹ لاکر سیدھا آما دیئی کی گلے پر لگا دیتے ہیں اور آما دیئی کو فوراں ہی ہوش آجاتا ہے ہوش آتا ہی آما دیئی سب سے پہلے اپنی بیٹی ایلیزا کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کے بعد وہ کارا اور جو ان کو اپنی ہلپ کرنے کے لئے تھینکس بولتے ہیں ادھر ڈیئیو میں کلن ہیلی آج کے لئے ایلیس کو شاباشی دیتے ہوئے آج کے بعد آرڈرز کو فالو کرنے کے لئے بولتی ہے کیونکہ کلن ہیلی ریمنٹ کو اڑانے والی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گروم کے اندر سبھی لوگوں کو مار دیتی ہیں باہر کے لوگوں کو بچانے کے لئے پر ایلیس نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے ریمنٹ کو کنونس کیا جس سے کہ کلن ہیلی کے آرڈر کی نافرمانی ہوئی تھی اسی لئے وہ ایلیس کو یہ کہتی ہے کہ آگے سے ہمیشہ سچائی ہی انہیں بتا کر رکھے یہ عورت کس سچائی کی بات کر رہی ہے یہ بھی فوراں ہی بتا دیتی ہے کہ وہ یہاں پر جان کے ایلین ہونے والی بات کر رہی ہے ان کے ایلین ہونے کی وجہ سے یہاں پر کلن ہیلی ان کو تھوڑا بہت برا بولتی ہے جس کو ڈیفرنٹ کرنے کے لئے فوراں ہی ایلیکس بول دیتی ہے کہ اب تک کے سبھی ڈی ایو کے ڈائریکٹرز میں جان سب سے زیادہ بیسٹ تھے جس کے بعد ایلیکس یہاں سے جانے لگتی ہے پر کلن ہیلی اسے روکتے ہوئے بتاتی ہے کہ جانے سے پہلے یعنی کہ ایگزٹ کرنے سے پہلے مجھے سیلیوٹ کر کے ہی جانا کیونکہ میں تم سے ہائی رینکنگ والی ایک آفیسر ہوں ایلیکس سیلیوٹ تو کر لیتی ہے پر گستہ ہوتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے ابھی سبھی کو گستہ آئے گا آئے گا یا نہیں آئے گا وہی انکل جان بار میں بیٹھ کر ایل نام کے ایلین کے ساتھ میں پی رہے تھے جہاں پر جاتے ہوئے ایل جان کو ایک نمبر دے جاتا ہے جو کی تھا ایلین ہیلپ لائن نمبر دوسری طرف جیمز اپنا فیصلہ لینا کو بتاتے ہیں کہ اگر لوگ گارڈین کی بات سننا چاہتے ہیں تو میں گارڈین بن کر ہی لوگوں کی بات کروں گا ہو سکتا ہے اسے وہ میری بات سنجھیں اور ایلین کو واپس سے اپنا لیں لینا بھی اس بات کے لئے مان جاتی ہے وہ ایدھر کیٹ کو مکارانیا کو بتاتی ہے کہ اب سے ہم ہر ہفتے ایک نئے ایلین کا انٹرویو لے کر یہاں پر آرٹیکلز لگائیں گے دونوں یہ بات سن کر کے خود ہی خوش ہو جاتی ہیں اب اپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو کی بین کے پاس کال کر کے ان سے ملنے کی بات کرتے ہیں جیمز کو یہی موقع تو چاہیے تھا گارڈین سے ملنے کے لئے وہ راضی ہو جاتا ہے جس کے تصالت ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے آج کا یہ اپیسوڈ اپنوں کو کیسا لگا اور آپ لوگ کل کے لئے ایکسائٹڈ ہیں یا نہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے سبھی کو ڈیٹا بائی بائی